موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورة بني اسرائیل لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاكُ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدت من لسانی افقہ ہو قولی ربی اصر ولا تو اصر وطمیم بالخیر آمین یارب العالمین سورة بني اسرائیل کی ایک آیت کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس میں بہت سارے الفاظ آپ گرمیٹی کے لیے انیلائز کرنے کے قابل ہے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا ہے کہ لَا تَقْتُلُوا انگلی کے اشارے سے بھی پتا چل گیا ہوگا آپ کو لیکن اگر الفاظ پر غور کریں تو لَا تَقْتُلُوا 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 نَا تھا لَا کی وجہ سے مجزوم ہوا اور یہ لَا نَاحیہ ہے منع کرنے والا تو منع کیا جا رہا ہے کہ لَا تَقْتُلُوا تو مت قتل کرو کس کو اولادکم مفعول آگیا اپنی اولاد کو خشیت املاکن مفلسی کے ڈر کی وجہ سے اب یہ مفلسی کے ڈر کی وجہ سے اس کو انشاءاللہ ہم سالو کریں گے کل لیکن اتنا حصہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہے کہ لَا تَقْتُلُوا اولادکم آگے اشارت فرمایا ہے نَحْنُو نَرْزُقُهُمْ ہم انہیں رزق دیں گے وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی تو دیتے ہیں یہ جو آخری حصہ ہے یہ ہمارے آج کے ٹاپک کا حصہ ہے ہم نے سٹارٹ لیا تھا جملہ اسمیہ سے جملہ اسمیہ کے بعد جملہ فیلیہ بنایا آج ہم واپس پھر جملہ فیلیہ سے جملہ اسمیہ کی طرف جا رہے ہیں ہمارا چونکہ جو پارٹ ٹو ہے وہ مکمل ہونے کے قریب ہے لہٰذا ہم ریورس اب جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک آتھ دن میں ہمارا پارٹ ٹو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی توفیق سے مکمل ہو جائے گا تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے مختصر سا ٹاپک ہے جملہ فیلیہ سے جملہ اسمیہ بنانا جملہ فیلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا سلیبس لسان القرآن کورس کا آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے صرف پانچ چیزیں ہیں سلیبس میں اسم فیل حرف جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ صرف پانچ چیزوں پر مجتمع سلیبس ہے ہمارا اور اسم پڑھ لیا ہم نے فیل ہم نے پڑھ لیا حرف بیچ بیچ میں پڑھ لیا جملے کی دو موٹی اقسام جو کہ ہیں ہی دو اقسام اسمیہ اور فیلیہ وہ پڑھ لیا اس لیے بس الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے اب بس کچھ الفاظ کی تبدیلیاں ہیں اور کچھ اور ٹیکنیکل چیزیں ہیں چھوٹی موٹی وہ انشاءاللہ ہم باقی حصے میں کور کرنے کی کوشش کریں گے تو جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے جملہ فیلیہ کو آپ نے جملہ اسمیہ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے اس کے لیے میں آپ کے سامنے پہلے جملہ فیلیہ لکھتا ہوں آپ نے بتانے ہے کہ جملہ فیلیہ جو ہے اس کا فیل کونس ہے ایک بات فیل ماضی ہے گیا مزارے ہے دوسری بات ماضی یا مزارے ایکٹیوائیس ہے یا پیسیوائیس ہے تیسری بات اگر ایکٹیوائیس ہے تو اس کا فائل کون ہے اور اگر پیسیوائیس ہے تو اس کا نائے فائل کون ہے اس کے بعد یہ بتانا ہے کہ اگر ایکٹیو وائس ہے تو اس کا کہیں آپ پھول آرہے اگر آرہے تو کونس ہے یہ چند باتیں آپ نے جاننے کوشش کرنی ہے اسی میں انشاءاللہ ہماری ریویین بھی ہو جائے گی اسی میں ہماری پریکٹس بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تو میں جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جملہ فیلیا لکھوں گا کیونکہ ٹاپک ہمارا ہے جملہ فیلیا کو جملہ اسمیاں میں تبدیل کرنا جملہ فیلیا آپ کے سامنے لکھا ہے میں امید کرتا ہوں تمام طلبہ جو ہیں جملہ فیلیا کے ایک ایک لفظ کو پہچاننے کے قابل ہیں جی مائک دیجئے جی ایک چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جملہ فیلیا ہے جملہ فیلیا کون سا جملہ ہوتا ہے جو فیل سے شروع ہوتا ہے تو اس کا پہلا لفظ جو ہے وہ فیل ہے اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جو فیل ہے خلقہ یہ ماضی ہے یا مزارہ ہے ماضی ہے ماضی ماشاءاللہ یہ فیل ماضی ہے خلقہ اس کا مزارہ بھی آپ کو آتا ہوگا یخلقہ یخلقہ ماشاءاللہ خلقہ یخلقہ اگر آپ نے خلقہ یخلقہ بول دیا ہے تو آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ کس باپ سے آیا ہے خلقہ یخلقہ فعلیفعلو یعنی نصرہ ینصرہ تو یہ باپ نون کا لفظ ہے ماشاءاللہ اب مجھے بتائیں گے کہ یہ ماضی معروف ہے یا مجھول ہے یعنی ایکٹیوائس ہے یا پریسیوائس ہے ایکٹیوائس ہے کیسے بہچانا آپ نے زبر سے شروع ہو گیا پہلا حرفی زبر ہے تو یہ ایکٹیوائس ہے تو ہم کہیں گے یہ ماضی معروف ہے جب بھی ماضی معروف یعنی ایکٹیوائس آئے تو اس کا فائل لازمی مذکور ہوتا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو چاہے ظاہر ہو فائل اب آپ نے ڈھونڈنا ہے اس کا اس کے لیے ماضی کا فائل ڈھونڈنے کا طریقہ ہے کہ سیخہ پہچانے دو میں سے ہے یا بارہ میں سے ہے یہ دو میں سے ہے دو میں سے ہے تو فائل اندر باہر ہوگا ہو سکتا ہے اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے آگے دیکھیں مرفوع کوئی نظر آ رہا ہے تو فائل ہے اس میں جلالہ کے مرفوع نظر آ رہا ہے لہٰذا یہ اس کا خلقہ فیل کے لیے فائل ہو گیا اب مجھے بتائیے کہ خلقہ پیدا کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو کیا یہ فیل لازم ہے یا متعدی ہے پیدا کرنا لازم متعدی کا کیسے پتا چلتا ہے لازم وہ ہوتا ہے جسے مفہول کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور یہ کیسے ہم پتا کراتے ہیں ہم ایسے پتا چلاتے ہیں کہ اگر فیل کا اثر خود فائل پر ہو رہا ہو تو وہ لازم ہوتا ہے اگر فیل کا اثر کسی دوسرے پر ہو رہا ہو تو وہ متعدی ہوتا ہے پیدا کرنا فائل خود اپنے آپ کو پیدا کرتا ہے کسی کو کرتا ہے کسی کو کسی کو کرتا ہے تو یہ متعدی ہے ماشاءاللہ متعدی ہے تو اس کا مفہول آگے جملے میں موجود ہو سکتا ہے مفہول کی رابی حالت کیا ہوتی ہے یہ منصوب ہوتا ہے دیکھیں منصوب کچھ ہے انسان منصوب ہے لہذا یہ اس فیل کے لیے مفعول ہو گیا ہم اس کے بعد جملہ آگے چل رہا ہے آگے آگے من من کیا ہے اسم ہے فیل ہے حرف جر اور کونسا حرف ہے حرف جر ہے حرف جر کیا کرتا ہے یہ آگے جو اسم ہوتا ہے اس کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے اور اپنے بعد میں آنے والے اسم کو یہ مجرور کر دیتا ہے تیک ہے تو اسم آگے آرہا ہے تین اور تین جو ہے مجرور ہو کر آیا لہٰذا یہ جار اور مجرور مل کر مرقب جاری بنتے ہیں اور یہ جملے میں چاہے اسمیا ہو چاہے فیلیا ہو متعلق کا کام دیتے ہیں تو فیل اپنے فائل مفہول اور متعلق سے مل کر کیا بنا جی جملہ فیلیا اب اس کا تجمع بھی کر دیں خالق اللہ الانسان من تین اللہ تعالی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا یہ ہے آپ کا جملہ فیلیا اب میں اس جملے میں تھوڑی سے تبدیلی کرتا ہوں تبدیلی میں یہ کرتا ہوں کہ الانسان اس کو میں یہاں سے اٹھاتا ہوں اور جملے کو تھوڑا شورٹ کر کے آپ کے سامنے لکھتا ہوں کہ الانسانا الانسانا خالق اللہ ہو من تین میں نے ہٹا دیا شورٹ جو میں نے کہا ہے وہ میں نے شورٹ کر دیا جملے کو اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ جملہ اسمیا بن گیا ہے یا یہ جملہ فیلیا ہی کہلائے گا یہ اسمیا بن گیا ہے اسمیا بن گیا اسمیا بن گیا آپ نے دیکھا کہ جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ اسمیا ہوتا ہے جو فیل سے شروع ہوتا ہے وہ فیلیا ہوتا ہے یہ تو بالکل سادہ سی نحنے تھے جملہ اسمیا اور جملہ فیلیا کی لیکن جملہ اسمیہ کے جو پارٹس ہیں ذرا ان پر بھی غور کریں جملہ اسمیہ کے پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں مفتدہ اور خبر مفتدہ کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے نا مفتدہ معرفہ اور مرفو ہوتا ہے چلے معرفہ کچھ اور دیں نکرہ بھی آ سکتا ہے لیکن چلے مرفو تو ہوتا ہے نا مرفو تو ہوتا ہے مجھے بتائیے کیا الانسان مرفو ہے اگر یہ مرفو نہیں ہے تو پھر یہ جملہ اسمیہ بھی نہیں ہے یہ جملہ اسمیاں بھی نہیں ہے سمپل سی بات ہے کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے آپ نے جملہ اسمیاں بنانا ہے تو آپ کو پہلا مفتدہ بنانا پڑے گا اس کے بعد خبر لانی پڑے گی نا تو پہلا مفتدہ جو ہے وہ مرفو ہونا چاہیے وہ مرفو ہے ہی نہیں لہذا ریزلٹ یہ نکلا کہ جملہ فیلیا سے اگر آپ مفہول کو اٹھا کر فیل سے پہلے بھی لے آئیں تو وہ جملہ فیلیا ہی رہتا ہے اسمیاں نہیں بن جاتا جملہ فیلیا میں سے مفہول کو آپ فیل سے پہلے لے آئیں تو پہلے لانے کی وجہ سے وہ جملہ اسمیاں نہیں بن جاتا جملہ فیلیا ہی رہ جاتا ہے اور ترقیب میں ہم یوں کہتے ہیں کہ الانسان جو ہے مفہول ہے اور مفہول مقدم ہے مقدم یعنی آگے کر دیا ہوا آگے کیا وہ مفہول ہے بعض وقت ہم بھی اردو میں سمپل جملہ میں بول رہا ہوں جی اللہ نے انسان کو پیدا کیا انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو انسان کو میں پہلے لے آئیں ہوں باس میں میں آگئی نا تو جملہ فیلیا ہی رہ گئی ہے یعنی مفہول مقدم ہو گیا خلقہ فیل ہو گیا اور اللہ فائل ہو گیا فیل اپنے فائل اور مفہول مقدم سے مل کر بنا کیا جملہ فیلیا ہی بنا یہاں تک کلیر بات اب آگے چلتے ہیں اب یہی جو جملہ ہے اس میں سے من تین کو ہٹاتے ہوئے سائٹ پہ کرتے ہیں کیونکہ اس میں سے بھی میں نے سائٹ پہ کیا ہے اب میں اس جملے میں اللہ جو فائل ہے اس کو پہلے لاتا ہوں اللہو خلقہ انسانہ اب مجھے بتائیے اب یہ جملہ اسمیاں بن گیا اب یہ جملہ اسمیاں بن گیا لگتا ہے جملہ اسمیاں کا پہلا پارٹ کیا ہوتا ہے مبتدہ مبتدہ کے لئے کیا شرط ہے مرفو ہونا چاہیے تو اس میں جلالہ مرفو ہے کی نہیں ہے مرفو ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ جملہ فیلیا سے فائل کو اٹھاتے ہیں اور فیل سے پہلے لے آتے ہیں تو اب آپ کا جملہ جو ہے وہ فیلیا نہیں رہتا بلکہ اسمیاں بن جاتا ہے مفوول کو پہلے لانے کی وجہ سے وہ اسمیاں نہیں بنتا فائل کو پہلے لانے سے اور میں نے آپ کو منع کیا تھا یاد ہے نا میں نے کہا تھا کہ فائل کبھی بھی فیل سے پہلے نہیں آتا فائل کبھی بھی فیل سے پہلے نہیں آتا لیکن یہ میں نے صرف آپ کو بتایا کہ اگر آپ کوئی زورت بزیسی کرتے ہیں فائل کو فیل سے پہلے لے آتے ہیں تو اب آپ کو جملے کا status بھی بدلنا پڑے گا آپ کو اسے جملہ فیلیا نہیں کہنا پڑے گا اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ اب وہ جملہ اسمیاں بن گیا مفول فیل سے پہلے بھی آ سکتا ہے اس لئے ہم نے مفول فیل سے پہلے رکھا تو جملہ فیلیا ہی رہا ہے جی اب ہی میں اس کے پارس آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو اب دیکھیں جو مفتدہ کے لئے شرائط ہیں وہ اس پر پوری ہو رہی ہے مرفو ہے معرف ہے تو اب یہ مفتدہ بن گیا جی اللہ مفتدہ جملہ اسمیاں کا پہلا پارٹ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ جملہ اسمیاں کا دوسرا پارٹ ہوتی ہے اب ہم خبر کی طرف دیکھتے ہیں اب ذرا تھوڑا سا غور کریں سمجھیں مفتدہ ہے ہی نہیں سائٹ پر کر دیں اس کو ہائٹ کر دیں ذرا اس جملے پر غور کریں خلق الانسانہ خلقہ فیل ہے فیل ہے نا خلقہ اچھا کونسا فیل ہے معروف ہے یا مجھول ہے معروف ہے جب بھی فیل معروف آتا ہے اس کا فائل لازمی ذکر ہوتا ہے بتائیں کونسا ہے اس کا فائل خلقہ کے اندر ہوا کی زمین اس کا فائل ہے اور انسان جو ہے مفہول ہے فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کے کیا بنا جملہ فیلیا اسم اللہ مبتد ہے اور یہ پورا جملہ فیلیا جو ہے یہ جگہ پر آ رہا ہے خبر کی یہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے میں نے شاید آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جملہ جو ہے is equal to packet جملے کو آپ نے packet consider کرنا ہے ٹھیک ہے یہ packet بن گیا لفافہ جملہ فیلیا کا packet بن گیا جملہ اسمیہ کا packet بھی بن سکتا ہے جملہ is equal to packet اور packet جو ہے نا packet packet اس کے بارے میں دو چیزیں نوڈ کر لیں کہ packet مبنی ہوتا ہے اور دوسری بات نکرا ہوتا ہے جب آپ نے جملے کو packet بنا لیا نا تو packet مبنی مبنی کا کیا مطلب ہے اگر مرفوع کی جگہ ہے تو آپ اسے مرفوع کی جگہ پر رکھ دیں وہ مرفوع کو ریپریزنٹ کرے گا اگر منصوب کی جگہ ہے تو اسے منصوب کی جگہ پر رکھ دیں منصوب کو ریپریزنٹ کرے گا اگر مجرور کی جگہ ہے مجرور کی جگہ پر رکھ دیں اسے ریپریزنٹ کرے گا کلیر ہو گیا مبنی کا یہ مطلب ہے کلیر نکرہ کا مطلب ہے کہ جہاں بھی نکرہ کوئی چیز آ سکتی ہے جہاں بھی نکرہ کوئی آ سکتی ہے چیز وہاں پر آپ یہ پیکٹ رکھ سکتے ہیں اب مجھے بتائیے کہ مقتدہ تو ہم نے بنا لیا ہے ہمیں چاہیے خبر خبر کیا ہوتی ہے نکرہ ہوتی ہے اور خبر مرفو ہوتی ہے خبر نکرہ ہوتی ہے خبر مرفو ہوتی ہے تو مجھے بتائیے پیکٹ استعمال ہو سکتا ہے نا نکرہ اور مبنی مرفو کی جگہ پر رکھ دیا لہٰذا یہ پورا جملہ فیلیہ جو ہے ایزے پیکٹ اس مبتدہ کے لئے کیا بن گیا خبر اور مبتدہ اپنی خبر سے مل کے کیا بن گیا جملہ اسمیہ تو ٹاپک جملہ فیلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا خلق اللہ الانسانہ اللہ خلق الانسانہ میں ریوائز کر دیتا ہوں کہ جملہ فیلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے فائل کو اٹھانے فائل کو اٹھانے ہاں اگر وہ جملہ فیلیہ پیسے وائز کا ہے تو پھر کس کو اٹھانے ہے نائی فائل کو اٹھانے مرفو کوئی اٹھانا ہوتا ہے نا جملہ فیلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہے اگر جملہ فیلیہ کا فیل ایکٹیوائز ہے تو فائل کو اٹھانے اور فیل سے پہلے رکھ دینا ہے آپ کا جملہ اسمیہ بن جائے گا اگر فیل جملہ فیلیہ کا پیسی وائس ہے تو نائف فائل کو اٹھانے اور فیل سے پہلے رکھ دینا ہے آپ کا جملہ اسمیہ بن جائے گا اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت کیا تھی اچھا بھلا کام چل رہا تھا صحیح ہے کیا ضرورت کیا ہوئی پیش آئی ہمیں کہ جملہ فیلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کریں تو نوٹ کر لیں کہ جملہ فیلیہ کی نسبت جملہ اسمیہ میں زور زیادہ ہوتا ہے جملہ فیلیہ کی نسبت جملہ اسمیہ میں زور زیادہ ہوتا ہے آپ کہیں کہ کہاں زور ہے یہ دیکھیں کتنا زور لگا ہے میرا یہاں سے میں نے اللہ کو باہر نکالا پھر وہ اتنی محنت کی تو زور زیادہ ہے نا زور دیکھیں کسنا زیادہ ہے نوٹ کریں اس کا درجمہ کرنے کوش کریں اللہ اس نے انسان کو پیدا کیا اللہ مبتدہ خلقہ پیدا کیا اس نے انسان کو تو آپ نے پہلے ناؤن بولا پھر اس کے لئے پرو ناؤن بھی استعمال کیا اس نے انسان کو پیدا کیا زور آ گیا کی نہیں آ گیا جبکہ اس کا ترجمہ کیا تھا پیدا کیا اللہ نے انسان کو یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو جملہ فیلیا کی نسبہ جملہ اسمیوں میں زور زیادہ ہوتا ہے سمپل سی بات ہے آپ کو میں دیتا ہوں کوئی جملے جملہ فیلیا آپ اسمیوں میں کنورٹ کریں بس اب یہاں پر آپ نے پیکٹ کے اندر جو کچھ پڑھا ہے نا اس میں نہیں پریشان ہونا کہ وہ منصوب ہے وہ یہ ہے وہ پیکٹ آ گیا پیکٹ آ گیا اس کے پیکٹ کو کھولنا نہیں ہے آپ نے پیکٹ رکھ دینا ہے آپ نے اٹھا کے یہ رکھ رہا ہے اور یہ مبنی ہے تو یہ خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے ہاں زیادہ زیادہ ایک خیال آپ نے رکھنا ہے وہ میں ابھی بتاؤں گا جب کوئی جملہ آئے گا تو اس کے بارے بتاؤں گا اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں کرنا تو تیار ہیں جی جو فکرہ یہ اوپر دکھا ہو رہا ہے آپ کریں یہ سائٹر ہے یہ بہلا یہاں پہ ہم پیسے گا کیسے پیسے گا اچھا اس کو اگر ہم مرفو کر دیں تو انسان اس کے بارے میں خبر ہوگی انسان اس کے بارے میں خبر ہوگی کہ اللہ نے پیدا کیا یہ بہت پیارا سوال ہے حصیب بہت پیارا سوال ہے یہاں پر ایک بہت اہم پوائنٹ نوڈ کریں آپ دونوں خاص صور پر جب بھی آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الانسان کو میں کر دوں مرفو ٹھیک ہے میں الگ سے لکھتا ہوں اس کو تاکہ ہماری وہ چیز خراب نہ ہو الانسانو خلق اللہ ان کا کہنا یہ ہے کہ الانسانو کو اگر ہم مبتدہ بنا دیں ٹھیک ہے تو کیا یہ جملہ فیلیہ خبر بن سکتا ہے اب پتہ نہیں یہ ان کا سوال تھا یا نہیں تھا لیکن میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے لگوں یہاں بھی پیکٹ ہی ہے نا خلق اللہ ہو فیل اور فائل پیکٹ پیکٹ آپ نے جب بھی جوڑنا ہے نا کسی چیز کے ساتھ پیکٹ کو جب بھی کسی چیز کے ساتھ جوڑنا ہے یہ بہت اہم بات ہے حصیب ٹرین کا انجن ڈبوں سے جوڑتا ہے کس چیز سے جوڑتا ہے کیوں جی ٹیپ سے ہک لگاؤتا ہے نا انجن کے ساتھ ڈبے کو جوڑنے کے لیے کیا ریکوائیڈ ہے ہک ہک آج ہک ہے ہو سکتا ہے آگے جا کے میکنٹ آجے لیکن کوئی کنیکٹر چاہیے دونوں کو جوڑنے کے لیے کنیکٹر چاہیے کنیکٹر اس وقت ہک موجود ہے جب بھی آپ نے جملے کو جوڑنا ہے نا کسی کے ساتھ تو ایک ہک چاہیے آپ کو اس وقت جو ہک اویلیبل ہے نا وہ ہک ریکوائیڈ ہے وہ ہک ہے زمیر اس پیکٹ میں ایک زمیر ایسی پڑی ہونی چاہیے جس کے ذریعے آپ مبتدہ کے ساتھ جوڑ دیں مجھے بتائیے خلق اللہ میں کوئی زمیر ہے کہاں حصیب خلق اللہ میں کہاں زمیر ہے خلق اللہ میں زمیر ہے ہی نہیں ہک ہے ہی نہیں لہٰذا یہ جملہ اس کے ساتھ جوڑی نہیں سکتا یہ غلط ہوگا ہاں یہ ہو سکتا تھا آپ کہیں خلقہ اللہ اب یہ ہکاہ لگ گیا اب یہ جملہ جوڑ سکتا ہے اس کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں اچھا جی خلقہ ہی خالی رکھ لیں خلقہ کے اندر ہوا کی زمیر ہے انسان اس نے پیدا کیا بلکل ٹھیک ہے ہوا کی زمیر جا رہی ہے اس کی طرح وہ بھی پوسیبل ہے آپ مجھے نہیں پتا آپ کا سوال یہ تھا یا نہیں تھا لیکن یہ پوائنٹ اس میں بہت اہم تھا اس کو آپ چھوڑ دیں آپ سمپل اس پہ آئیں جملہ فیلیہ کو اس میں ہمیں کنورٹ کیسے کرنا ہے جملہ اثر یدریبو زیدن حامدن جی یدریبو کیا ہے فیل ہے ہاں جی مزارے فیل مزارے ماشاءاللہ فیل مزارے معروف ہے یا مجھول ہے یہ معروف معروف ہے کیسے پہچانا آپ نے یہ آخری ہرپے پیش ہے اور پہلے ہرپے بلکل پہلے ہرپے زبر ہے بس سمپل سی بات پہلے ہرپے زبر ہے تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ ایکٹیو آئیس ہے مزارے معروف جب بھی مزارے معروف آئے گا اس کا فائل آپ نے پہچاننا ہے دو میں سے ہے یدریبو دو میں سے ہے تین میں سے ہے نو میں سے دو میں سے ہے تو فائل آگیا آسکتا ہے فائل کون ہے زائدن ماشاءاللہ زائد فائل ہے ہاں جی یدریبو ایسا فیل ہے جسے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے لہذا مفعول آگیا آرہا ہے حامد جملہ فیلیہ فیل اپنے فائل اور مفعول سے ملکے جملہ فیلیہ بن گیا اس کو اس میں ہمیں کنورٹ کرنا ہے کیسے کریں گے اس کا فائل پہلے لیں فائل کو پہلے لیں کہاں ہے فائل زائد ماشاءاللہ زائد کو میں لے آیا پہلے اور باقی جو بچا وہ میں نے لکھ دیا یدریبو حامدن ٹھیک کوئی مشکل کام تھا جملہ اس میں ہے میں کنورٹ ہو گیا زید مفتادہ زید یدریبو حامدن وہ مارتا ہے حامد کو شریبال والادو الماء آہ جی شریبہ فیل جی سر الولادو فائل فائل جی مافہول فیل فائل مفہول جملہ فیلیہ جی اس کو اس میں ہمیں کنورٹ کرنا ہے کیا پہلے لاؤں الولادو پہلے لیں الولادو کو پہلے لیں لے ہوں اور شریبہ 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 الماء جی المالدو مبتدہ شریب الماء فیل فائل مفہول ملکے جملہ فیلیا ہوکہ خبر مبتدہ اپنی خبر سے ملکے جملہ اسمیا لڑکا اس نے آنی پیا کیوں جی سمپل سی چیز تھی کوئی مشکل تو نہیں تھی با کوئی مشکل آیا تو بتائیں کس کو سمجھنی آئی ہے بھی تک سب کو آگئی ہے جس کو سمجھنی آئی وہ مائک مکڑے میں اس سے کروا ہوں جی کس کو سمجھنی آئی آزر بھائی مائک مکڑے تسلیس اپ کرنا ہے جملہ شریبتل ماء جی فیل فائل مفہول بتا دیں شریبتو شریبتو کیا ہے فیل دو میں سے بارہ میں سے اب وہ بات بڑی اہم ہے دو بارہ والی آپ کو فائل پہچانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے بارہ میں سے فائل ہمیشہ اندر فائل ہمیشہ ساتھ اندر نہیں ساتھ تو فیل با فائل فائل کون ہے تُو یعنی انا انا ہی انا جی اور یہ علماء مفہول جملہ فیلیا فیل اپنے فائل مفہول سے ملکے جملہ فیلی بنے گا اس میں ہمیں کنورٹ کریں اس میں ہمیں کیسے کنورٹ کرتے ہیں بتا دیں بس یہ باہر آ جائے گا کون باہر آئے گا جو فائل ہے فائل کو باہر لاتے ہیں کون ہے فائل فائل ہے انا انا فائل ہے نا باہر لے آئے اسے باہر لے آئے میں باہر لے آیا مبتدہ شریب تلما خبر جملہ اسمیہ انا شریب تلما میں میں نے پانی پیا میں نے پانی پیا زور آگیا کی نہیں آگیا مشکل بات تھی سپا زیبان فائل اٹھانا ہے باہر لگا فائل ظاہر ہے نہ ہونے فائل تو بھی باہر لے ہیں پر نہ ہونے تو بھی باہر لے ہیں پیکٹ پورا ہے نا اور دیکھیں اس پیکٹ میں میں نے کہا ہے صرف ایک ہک ہونا چاہیے شریب تو کے اندر ہک ہے کے نہیں ہے وہ ہک اس کے ساتھ جڑ گیا میچ کر گیا نا ہک ہک میچ کر گیا بس آپ کا جولہ بن گیا پکڑے مائک تسلی سے پریشانی ہونا یدریبو فیل جی سر فائل کون ہے علوالہ دانی علوالہ دانی فائل ہے فائل تو مرفو ہوتا ہے یہ بھی مرفو ہی ہے مرفو ہے یہ کونسا مرفو ہے یہ کونسی ٹائپ ہے مرفو کی آنی والی آنی والی یعنی مصنع ماشاءاللہ تو یدریبو علوالہ دانی کیا ترجمہ ہوگا یہاں تک ترجمہ کر لے دو لڑکے مارتے ہیں ٹھیک ہے اتف لائنی مطلب کہ ہم سو بچوں کو بچوں کو کتنے بچے ہیں دو بچے دو ہے آنی اینی آنی مرفو اینی منسوب کلیر نا جملہ فیلیا فائل مفوول جملہ فیلیا اس میں ہمیں کنورٹ کرے شبش سر اب علوالہ دانی جو ہے وہ شروع میں فائل ہے تو وہ آجائے گا ماشاءاللہ علوالہ دانی یہ آجرے کو ترجمہ ہی نہیں یہ مقتدہ جو باقی بچہ وہ ہم نے لکھ لیا ٹھیک ہے آپ نے کہا جی یہ مقتدہ اور یہ پیکٹ جو ہے خبر مقتدہ خبر سے ملکے جملہ اسمیا بن گیا اب جو آپ نے پیکٹ لگا دیا ساتھ تو پھر صرف پیکٹ کو کھول کے دیکھنا ہے وہ ہک ہے صرف ہک دیکھنا آپ نے ہک ہے سر نہیں یہ اضریبو سر یہ دو میں سے ہے جی نہیں نہیں وہ جو ہک ہے ہک کس کے مطابق ہوگا ہے کس مطابق ہوگا یہ کیا ہے مذکر مصنع ہے نا یہ دو ہے اور یدریبو میں ہے ایک اس کو بھی سر ہم نے وہ کر دیں گے مصنع مصنع بنا دیں گے ماشا اللہ اس میں اس کا ہک جو ہے وہ لگانا ہے تو یدریبو کا ہک لگائیں یا زیوبان ہی ایکسیلنٹ 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 اسے کوشش کریں حضم کرنے کی بیکھیں سمپل سی بات ہے جملہ فیلیا کو اسمیا میں کنورٹ کرنا ہے نا تو فائل کو اٹھانا ہے اور سب سے پہلے لے آنا ہے وہ کیا ہو گیا وہ فائل مبتدہ بن جائے گا اور جو باقی جو کچھ بچانا وہ پیکٹ بن کے خبر کی جگہ پہ آ گیا اب آپ نے صرف ایک چیز چیک کرنی ہے کہ پیکٹ کے اندر ہک ہے ہک ہے جس کے ذریعے ہم نے مبتدہ کے ساتھ جوڑنا ہے اسے ہک جو ہے نا وہ مبتدہ کے مطابق ہونی چاہیے مبتدہ واحد ہے تو واحد کی ہک مبتدہ مصنع مذکر ہے تو مصنع مذکر کی ہک مبتدہ جمع ہے تو مذکر جمع ہے تو جمع مذکر کی ہک اگر ہک نہیں ہے تو ہک ڈال دیں اگر ہک نہ ہو تو ہک ڈال دیں پیکٹ کھول کے ساتھ ہک ہی ڈال دیں ڈال دیں گے یہاں پہ تو آئے نہیں سکتا یہ جملہ فیلیا ہے نا جملہ فیلیا کا فائل جب بھی ناؤن ہوتا ہے تو ہم صرف ایک یا چار استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی کر ہی نہیں سکتے ہیں جب فائل ضمیر ہوتا ہے تو پھر ہم چودہ کے چودہ کر سکتے ہیں یہاں پر وہ ناؤن تھا یہاں پر پرو ناؤن تھا اب وہ ساری چیزیں جو پڑھیں گے نا اب وہ ایک ایک کر کے آپ کے ذہن میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اب سوالات پہ دوں گے اب وہ انڈرسینڈنگ لیوری انشاءاللہ بہتر ہوگا کلیر ہوگی نا ماشاءاللہ سوال اچھا تھا آپ کا مسلمانوں نے کافروں کی مدد کی مسلمانوں نے کافروں کی مدد کی جی شبش فائل مفہول جملہ فائلیا جملہ اس میں ہمیں کنورٹ کرنا ہے کیا باہر لاؤں المسلمانوں کو باہر لے کیا ہو جی المسلمان آگے باہر اور جو باقی بچا وہ میں نے لکھ لیا پیکٹ بنا کر خبر کے طور پر یہ خبر بن گیا اب پیکٹ کو کھولا اور پیکٹ میں دیکھا ہک پڑا ہے ہک پڑا ہے نہیں پڑا نا یہ ہے جمع مذکر صحیح ہے اندر ہک پڑا ہے نسرا کے اندر ایک ہک پڑا ہے واحد مذکر کا ہک پڑا ہے واحد مذکر ہک پڑا ہے ہک میچ کرنا چاہیے تب ہی جڑے گا نا تو جمع کا ہک ڈال دو نسرا 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 نسرو ماؤں کی مناسے پر پیش کر دیں کچھ آپ بھی کریں نا نسرو دیکھیں ماشا اللہ احمد کو سمجھ آگی سر اس کی کو سمجھ آگی ہے یہ جو آپ نے کہا تھا کہ پیکٹ جو ہے وہ مبنی ہوتا پیکٹ کے اندر کیا ہم نے تلاش کرنا ہے پیکٹ کے اندر ہم نے کچھ نہیں تلاش کرنا پیکٹ itself نکرا اور مبنی ہے پیکٹ ٹھیک ہے میں نکرا اور مبنی ہوں مجھے اپ نکرا جہاں پر نکرا رکھا جا سکتا ہے وہاں پے لکھ دیں جہاں پر مرفb آنا ہے وہاں پے رکھ دیں جہاں پر منسوب آنا ہے وہاں پے رکھ دیں جہاں پر مجرور آنا ہے وہاں پے لکھ دیں اب آپ میرے اندر آنکھیں ناکھ کان کی چکر میں پڑ جو ہے میری بات سن لیں جو میرے اندر ناک بھی ہے آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہیں دل بھی ہے اور سب کچھ ہے اب آپ یہ میرے فیپڑے دور دیں چھوڑ دیں مجھے نکرا اور مبنی کنسیڈر کر کے جہاں مرضی رکھتے ہیں پیکٹ ٹھیک ہے بس صرف ایک کام چیک کر لیں پیکٹ میں اوپر نظر ڈال کے کہ ہک پڑا ہے جس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں ہک پڑا ہے ٹھیک ہے ہک لازمی پڑا ہوگا اس ہک کو میچ کر لیں کہ جس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اس کے مطابق پڑا ہے اگر اس کے مطابق پڑا ہے تو ٹھیک ہے پیکٹ بند کر دیں اگر نہیں پڑا اس کے مطابق تو وہ ہک چینج کر دیں اس کا پیکٹ بند کر دیں بس لیکن یہ جو میں نے بات آپ کو پیکٹ والی کیے نا یہ آپ کو آگے بہت کام آئے گی انشاءاللہ اس لیے یہ کرنا پڑا یہ تو آسان بات ہی نا اب جو مبتدہ ہے اس کے مطابق فیل لیں یہ بہت ہی سمپل بات ہے مبتدہ جمع ہے تو فیل بھی جمع کر لیں مبتدہ مصنع ہے تو فیل بھی مصنع کر لیں مبتدہ واحد ہے فیل بھی واحد کر لیں یہ تو بہت ہی آسان بات ہے جو سامی صاحب نے کر دی ماشاءاللہ کلیر ہوگی نا جی ایک جملہ آپ کر لیں چلے میں کہتا ہوں کہ میں تشربو تشربو انساؤ تشربو انساؤ تشربو انساؤ اللہ بانہ عورتیں دودھ پیتی ہیں کلیر ہوگیا چملہ فیل یا فیل فائل مفہول اس میں میں کنورٹ کرنا ہے شابش انساؤ کو باہر لے جائے انساؤ کو باہر لے کے آیا اب میرے پاس جو باقی بچا میں وہ لکھ رہا ہوں ذرا ٹھیک ہے تشربو اللہ بانہ سابر صاحب کے طریقے کے مطابق یہ کہا ہے جمع مونس فیل بھی جمع مونس لے ہیں سمپل زبادت ہے ٹھیک ہے نا یشربنا یشربنا ٹھیک ہے یشربنا لبانہ لبانہ اوکے ہو گیا نہیں تو پیکٹ والے طریقے پہ آج ہے جملہ پیکٹ بن رہا ہے خوک دیکھیں تشربو کے اندر ہیا کی ضمیر ہے آپ کو جائیے ہنہ کی ہنہ ہنہ والی جمع کونسی ہے چھٹے سی ہیے والی وہ ہے یشربنا فیل والا سابر صاحب والا طریقہ زیادہ سمپل ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے کر لے دونوں کا ریزلٹ سے بھی نکلے گا بینجو جی آپ انہیں بتائیں گے آپ کہیں گے کہ جی دونوں جملوں کا مطلب جو ہے وہ ایک ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں دودھ پیتی ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے عورتیں دودھ پیتی ہیں ٹھیک ہے وہ کہے گا جب دونوں کا مطلب ایک ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے آپ کہیں جی وہ جملہ فیلیا ہے یا جملہ اسمیا ہے اور جملہ اسمیا میں فیلیا کے نسبت زور تاقید زیادہ ہوتی ہے لہٰذا آپ کو قرآن مجید میں جہاں جہاں جملہ اسمیا ملیں گے اس کا مطلب ہے ایک آٹومیٹکلی آپ کے بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہاں پر بات تاقید کے ساتھ کی گئی ہے لینجی آخری جملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ جو سورہ ابنی اسرائیل کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ انشاءاللہ سال کرنے کی پوشش کرتے ہیں جملہ فیلیا ہے نرزکو ہم آپ کہیں یہ بھی جملہ فیلیا ہے جملہ فیلیا ہی ہے جملہ فیلیا نرزکو ہم پارس کریں شابہ شاہر ٹرائی کریں نرزکو فیل مزارے دو تین نو تین فائل ہمیشہ اندر تو فیل با فائل کون ہے فائل نہنو ٹھیک ہے نا فائل نہنو ہے نا اور ہم کیا ہے مفہول فیل فائل مفہول مل کر کیا بن گئے جملہ فیلیا ترجمہ ہم رزک دیتے ہیں انہیں یا ہم رزک دیں گے انہیں جملہ فیلیا ہے اس میں ہمیں کنورٹ کرنا ہے اس میں ہمیں کنورٹ کرنے کا فرمولہ کیا ہے فائل کو اٹھائیں باہر لے آئیں فائل کون ہے نہنو اٹھائیں نہنو باقی کیا بچا پیچھے نرزکو ہم جملہ متقلم کی زمیر ہے آگے فیل جملہ متقلم والا آرہے کی نہیں آرہا صاحبی صاحب کے فرمولے کو تابعہ برابر ہو گیا نہیں تو پیکٹ ہک دیکھ لیں نرزکو کے اندر نہنو کی زمیر ہے نا وہ ہک کا کام دے رہی ہے نا تو نہنو نرزکو ہم اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ لا تقتلو اولادکم خشیت املاک اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل مت کرو نہنو نرزکو ہم ہم انہیں رزق دیں گے ورنہ سمپل نرزکو ہم کا ترجمہ بھی وہی تھا نا رہا ہم رزق دیں گے انہیں لیکن یہاں زور آ گیا کہ ہم ہمیں تم کچھ سمجھے نہیں رہے تم سمجھ رہے ہو کہ ان کا خرچہ بھی میں نے اٹھانے دو دفعہ آ گیا نا کہ ہم ہم رزق دیں گے انہیں ہم پلس ہم یعنی ہم ہی رزق دیں گے انہیں آپ کسی بھی زبان میں دو دفعہ ہم لا کے دیکھیں اردو میں کہیں ہم ہم رزق دیں گے انہیں وی وی ٹھیک ہے عربی میں دیکھیں نہنو بھی آ رہے ہم اور نرزکو ہم ہم پلس ہم ہم سکیل زور آ گیا کی نہیں آ گیا تو ہم رزق دیں گے انہیں ہم رزق دیں گے میں تمہیں کس بات کی تنشن ہے اور آگے فرمایا وَكُمْ 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 اور تمہیں یعنی ہم رزق دیتے ہیں یا دیں گے انہیں اور تمہیں اب یہ کُمْ اٹیج زمیر ہے نا اٹیج زمیر بغیر اٹیجمنٹ کے آ سکتی ہے نہیں آ سکتی نا تو اسے چاہیے نا سپورٹ تو اب وہ والی زمیر کی قسم ایہ والی وہ یہاں پر ایہ کے ساتھ اسے ہم لے لیں گے و ایہ نحنو نرزکوہم و ایہ ہم انہیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی تو ہم ہی دیتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کر سکتے ہیں بلکل کیونکہ ہم پلس ہم ہی آگیا ہم ہی رزق دیں گے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایکسپریشن میں بولنے میں کر رہا ہوں کہ ہم رزق دیں گے ہم میں زور لارہا ہوں اب یہ زور جو ہے لکھا ہوا کہ ہی نظر نہیں آئے گا آپ کو صحیح ہے نا اس لئے ترجمہ جو ہے کبھی بھی وہ بات کنوے کر ہی نہیں سکتا تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑی تھی یہ وہی آئیت تھی اور یہاں پر جو ایاکم کی ضمیر آئی ہے میں اب ایک کام چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں کہ جو زمائر کے اب تک ہم نے پانچ چارٹس پڑھ لی ہیں نا وہ پانچ کے پانچ چارٹس آپ کو ایز ای گفٹ بورٹ پہ لکھ دو صحیح؟ تو کل انشاءاللہ آتے ہی ہم زمائر کے وہ پانچوں کے پانچوں چارٹس جو ہیں وہ بورٹ پہ لکھے ہوئے دیکھیں گے صحیح؟ اور اس کے بعد اپنے نئے ٹاپک کی طرف چلیں گے تو آج کے لیکچر میں جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا جملہ فیلیا کو اسمیاں میں کنورٹ کرنا سمپل سا فارمولہ ہے کہ فائل کو اٹھائیں اور فیل سے پہلے لے آئے اگر آپ مفول کو اٹھا کے فیل سے پہلے لاتے ہیں تو وہ جملہ فیلیا ہی رہتا ہے جملہ اسمیاں نہیں بنتا ہاں فائل کو پہلے لے آتے ہیں تو اب وہ جملہ اسمیاں بن جاتا ہے اور اب اس کو آپ فائل نہیں کہیں گے اب آپ اسے مبتا کہیں گے اور جو باقی بچا ہے وہ خبر ہوگی اور وہ ایک پیکٹ کی صورت میں استعمال ہوگا بس اس پیکٹ میں آپ نے کنیکٹر جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ اس مبتا کے مطابق ہے یا نہیں اگر نہیں ہو تو ڈال دیں یا آسان اس کا فارمولہ یہ ہے کہ جو آپ کا مبتا ہے اس کے مطابق ہی فیل جو ہے وہ لے آئیں اگر مبتا واحد ہے تو فیل بھی واحد ہونا چاہیے اگر مبتا مصنع ہے تو فیل بھی مصنع ہونا چاہیے اگر مبتا جمع ہے تو فیل بھی جمع ہونا چاہیے یہ زیادہ آسان ہے بحل جس طریقے سے بھی آپ بات سمجھیں بات سمجھ میں آنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانی ہے فرمائے سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتہ استغفروں کا وطوبی لئے